بسم اللہ الرحمن الرحیم دشتہ ہفتے جرمنی کے ایک پوجی اڈے میں جنگ میں یوکرین کی حمایت کرنے والے ملکوں کے رابطہ گروپ کے پندرمیں اجلاس سے قبل اعلان کیا تھا کہ امریکہ کے ابرامز ٹینک انقریب یوکرین پہن جائیں گے امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی اس سے پہلے وائٹ ہاؤس میں یوکرینی ہم منصف ولادی میرزلنسکی سے ملاقات میں کہا تھا کہ امریکہ یوکرین کو ابرامز ٹینک ارسال کرے گا اقوام مطدہ میں روس کے مستقل مندوب نے اقوام مطدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے اپنے فتح میں سویڈن اور جرمنی پر نورڈ اسٹریم گیس پائپل لائن پر امریکی حملے کی حمایت کا الزام آئیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ماسکو اس طرح کے اقدامات کے ذمہ دار اناثر کو قانون کے حوالے کیے جانے کا خواہ ہیں اسے قبل امریکی نامانگار سیمون ہرش نے ایک مکالے میں انکشاف کیا تھا کہ حکومت امریکہ نے روس کی جانت سے یورپی ملکوں کو سستی گیس کی راہمی کی بنا پر جرمنی اور مغربی یورپ میں وشنگٹن کا اثرسو ختم ہونے سے ہائف ہو کر نورڈ اسٹریم گیس پائپلائن کو دھماکے سے اڑایا ہے بھارتی میڈیا نے حردیب سنگھ نجر کے قتل کا الزام پاکستان کی خوبیہ ایجنسی پر لگا دیا وہ کلاہت کے شکار بھارتی میڈیا نے حردیب سنگھ کے قتل کا الزام بغیر کسی ثبوت پاکستان کی خوبیہ ایجنسی پر لگا دیا تاہم بھارت کے ملوث ہونے کی عالمی تصدیق کے بعد پاکستانی ایجنسی پر الزام مزہکہ خیص ہے تفصیلات کے مطابق پاکستان اور آئی ایس آئی کے خلاف بھارت کا ایک اور جھوٹا پروپ گینڈہ بے نکاب ہو گیا موضی صدقار پاکستان کو بدنام کرنے کے مضموم پروپ گینڈے میں چبروز مصروف ہیں اور بھارتی میڈیا نے پاکستان کے خلاف جھوٹے پروپ گینڈے کے اپنے ہی دکار توڑ دیا اب بھوکلاہت کے شکار پھارتی میڈیا نے اردیب سنگھ کے قتل کا الزام بغیر کسی ثبوت پاکستان کی خفیہ ایجنسی پر آج کر دیا چیئرمین پی ٹی آئی کو اڈیالا جیل میں قانونی ٹیم سے ملاقات کی اجازت نہ مل سکی جوزشتہ روز جیل اٹک سے اڈیالا جیل منتقل ہونے والے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو قانونی ٹیم سے ملاقات کی اجازت نہ مل سکی وکیل چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ قانونی ٹیم کا چیئرمین پی ٹی آئی سے آج اڈیالا جیل میں ملاقات تپلان تھا جس کے لیے اڈیالا جیل سپریڈنٹ سے بار بار رابطہ کیا گیا وکیل علی اجاز بٹر کا کہنا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی سے قانونی معاملات پر مشاورت کرنی ہے تاہم سپریڈنٹ اڈیالا جیل نے چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی نواز شریف کا وطن واپسی سے قبل سعودی عرب جانے کا امکان پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی جانے سے وطن واپسی سے قبل سعودی عرب جانے کا امکان نیوز ریپورٹ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی وطن واپسی کے معاملے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ امکان ہے کہ وہ وطن واپسی سے قبل مشرق وستہ کے تین ممالکہ دھورہ کریں گے پارٹی ضرائقہ کہنے ہے کہ نواز شریف پاکستان پہنچنے سے قبل سعودی عرب متحدہ عرب امراض اور قطر کا دورہ کر سکتے ہیں نواز شریف کے مذکورہ وہ مالک دورے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں مریم نواز میں دیگر اہم لیگی رہنمائن کے ہمراہ ہوں گے روحہ سال برطانیہ میں لڑکوں کا سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام محمد برطانوی اخبار ٹیلی میل کی ریپورٹ کے مطابق روحہ سال برطانیہ میں لڑکوں کا سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام محمد ہے جبکہ دوسرا سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام نو ہے جبکہ لڑکوں کے لیے ہیری کے نام کی مقبولیت تیرون نمبر سے گر کر تیسویں نمبر پر آگئی ایران ڈرون ٹیکنالوجی کے میدان میں عالمی طاقت سپا پاسداران انقلاب اسلامی کے ایرو سپیس فورس کے کمانڈر جنرل امیر علی حاجی زیادہ نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران آج علاقہی طاقت سے بالاتر ہو چکا ہے ان کا کہنا ہے کہ ڈرون ٹیکنالوجی کے میدان میں ایران کو عالمی سطح پر منفرد مقام حاصل ہو چکا ہے ان کا کہنا تھا کہ ڈرون کے میدان میں ایران ایک عالمی طاقت بن چکا ہے اور ڈرون تیارے بنانے کی ٹیکنیک اور ٹیکنالوجی میں اس کا اپنا طریقہ کار اور روش ہے سپا پاسداران نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر کا کہنا تھا کہ آج ڈرون سے صرف جاتسوسی نگرانی جنگی اور دفاعی کام نہیں لیے جاتے بلکہ ہم ان سے غیر اسکری کام بھی لے رہے ہیں جی میل کا اہم فیچر ختم کرنے کا فیصلہ غیر ملکی خبرصہ ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ٹیکنالوجی کمپنی گوگل نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جی میل سارپین جو ویب سائٹ کا ایچ ٹی ایم ایل بیسک ویو فیچر استعمال کرتے ہیں ان کو جنوری دوہزار چوبیس کے بعد سے یہ فیچر دستیاب نہیں ہوگا کمپنی کے مطابق جنوری کے بعد سے جی میل صرف سٹینڈرڈ ویو میں دستیاب ہوگا سعودی عرب نے پہلی مطبع فلسطین میں اپنا سفیر مقرر کر دیا غیر ملکی خبرصہ ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے سفیر نائف بن بندر السدیری اردن سے دو روزہ دورے پر فلسطینی آتھارٹی پہنچے اور اپنی سفارٹی سناد پلسطینی صدر محمود عباس کو پیش کی جسے قبول کر لیا گیا اسناد پیش کرنے کے بعد اب سعودی سفیر نائف بن بندر السدیری اردن کے سالسات پلسطین کے سفارٹی معاملات بھی دیکھیں گے پیپال کے پاکستان آنے کے امکانات نگرام وفاقی وزیر برائے انفرمیشن ٹیکنولوجی ڈاکٹر عمر سیب کا کہنا ہے کہ اگر پیپال نے پاکستان آنا ہوا تو وہ ساٹھ دنوں تک آ جائے گی وہ اس سلسلے میں بہت پر امید ہیں جوزشتہ روز صحافیوں سے گستگو کرتے ہوئے انہوں نے پاکستانی فریلانسز کو رقم کی منقلی میں پیش آنے والی مشکلات کے حوالے سے بات کی انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے پیپال کو ایک تجویر دی ہے جس کے تحت پاکستان میں فریلانسز کے لیے دوسرے ملکوں سے رقم کی منقلی ممکن ہو جائے گی عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی روسی خبرصائدارے کی رپورٹ کے مطابق بیرینٹ آئل کے دسمبر کے لیے سودے ایک اشاریہ بہتر فیصد کمی کے ساتھ اکانویں اشاریہ آٹھ ڈالر فی بیرل میں تیپ آئے اس طرح ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کے نومبر کے لیے سودے زیرو اشاریہ پچاسی فیصد کمی کے ساتھ اٹھاسی اشاریہ اٹھاون ڈالر فی بیرل میں تیپ آئے خام تیل کی یہ قیمتیں تیرہ ستمبر کے بعد کم ترین سطح پر ہیں ڈالر مزید سستہ دو سو اٹھاسی رپے پچھتر پیسے پر بند ملک میں ڈالر کی قدر میں مزید کمی ہو گئی انٹر بینک میں ڈالر ایک رپے پانچ پیسے سستہ ہو کر دو سو اٹھاسی رپے پچھتر پیسے پر بند ہوا اس طرح اوپن کرنسی مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر ایک رپے کی کمی سے دو سو نوے رپے پر بند ہوئے انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر کے درمیان فرق صفر اشاریہ 43 فیصد یا ایک رپے پچھتر پیسے کا رہ گیا آشوب چشم پنجاب کے تعلیمی آدارے چار روز کے لیے بند پنجاب میں آشوب چشم کی بڑتی وبا کے پیش نظر جمعہ رات اور ہفتہ کو نیجی اور سرکاری سکولوں میں تحتیل کا اعلان کیا گیا نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے راوی روڈ پر قائم گورنمنٹ گلز سکول کا اچانک دورا کیا جہاں طلبات نے سکول میں روشنی اور پنکھے کم ہونے کی بھی شکایت کی حکومتی ہدایت کے باوجود سکول میں آشوب چشم کی شکار طلبات حاضر تھیں جس پر نگران وزیر اعلیٰ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سیکٹری سکول کو فوری طور پر سکول طلب کر لیا ملک بھر میں شدید بارشیں محکم موسمیات کی نئے سپیل کی پیشگوئی موسم کا حال بتانے والوں نے ملک میں بارشوں کے نئے سپیل کی پیشگوئی کر دی محکم موسمیات کے مطابق ملک میں مونسون بارشوں کا اختتام ہو چکا ہے تاہم جمعیرات کو ملک میں مغربی ہوائیں داخل ہوں گی جن سے بارشیں متوقع ہیں 28 سے 29 ستمبر تک اسلام آباد راولپنڈی مردان سوابی کوہارٹ مری اور گلیات میں موصلہ دار بارش کا امکان ہے اس کے علاوہ ملک مختلف علاقہ میں موصلہ دار بارشوں کے ساتھ ساتھ زہلہ باری کا بھی امکان ہے جن میں پاک پتن ساہیوال ملتان اور بہاولپر میں آندی کے ساتھ بارش متوقع ہے سعودی شہزادے کا منطرت انداز لوگوں کا دل جیت لیا ارم نیوز کی ریکورڈ کے مطابق سعودی شہزادے کے ریسٹورنٹ میں گاہکوں کے لیے کھانا بکانے اور پیش کرنے کی ویڈیو کلپس سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں ویڈیو کلپ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شہزادہ کوئلے پر چکن پکاتے ہوئے ایک گاہک کو ریسٹورنٹ کی فورڈ سیفٹی کے متعلق بھی آگاہ کر رہے ہیں ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی وزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی حجمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا فیار رکھیے گا اللہ حنی کے بان